نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی لیلو نہار نکالی کل آپ نے سکھائی دعا بعض وقت انسان بھول جاتا نا تو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے کیسے یاد رکھتے آپ بسے کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرے کیسے یاد رکھتے آپ نوٹس کے ساتھ لکھتے کوئی یہاں پر نوٹس کے علاوہ لکھتا ہو انہوں نے اپنی ایک الگ داری یہی بنائی بھی ہے جس میں وہ نوٹ کر لیتی ہیں ایکشلی یہ ہوتا ہے الگ بنانے میں ویسے تو ٹھیک ہے اگر کٹھے بھی ساتھ ساتھ انسان سائیڈ پر لکھ لے پھر گھر جا کے لکھے لیکن صرف ایک خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی چیز یا تو اس کو آپ انسرکل کریں یا کوئی نشان دیں اور الگ اس لیے لکھنا بہتر ہے کہ پھر جب آپ کا اسائنمنٹ آتا ہے تو اس میں آپ فوراں اس کو روز کا روز بھی ٹک کرتے جاتے ہیں اور ترو آؤٹ دو ویک آپ کو ریمائنڈر رہتا ہے کہ یہ بھی کام رہتا ہے یقیناً آپ کے کچھ ہومورک ایسے ہیں جو فوری طرح پر ہو نہیں چکیں گے وہ لائف ٹائم یا لانگ ٹرم ہومورک ہیں لیکن ان کو بھی الگ لکھنے میں پھر آپ اگر اپنی ڈائری کو دو حصوں میں کر لیں کہ ایک شارٹ ٹرم اور ایک لانگ ٹرم کہ جو آپ کو آئندہ کرتے رہنا ہے ایک تو یہ کہ ایک دن کیا کام ختم اور ایک کام ایسا ہوگا کہ جو آپ کو آگے چلتے رہنا ہے اس کو لے کے انشاءاللہ کیونکہ ایک ہومورک جو ساتھ ساتھ چلے گا پیاروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو اس میں کچھ چیزیں تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ یہ آپ شیئر کریں کچھ یہ کہ آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں کچھ اس ٹرک نہیں کیا گیا آپ کو کہ صرف آپ وہی کریں جو میں آپ سے کہتی ہوں جو بھی چیز آپ کو اچھی لگے یا آپ کے گھر کے یا حالات اور ماحول کے مطابق آپ مناسب سمجھیں اس کو بھی آپ شیئر کریں تو یاد ہو گئی تھی بچوں کو یا کسی کو بھی ایک بڑے بچے بھی ہوتے ہیں گھر میں ان کو بھی یاد کرا سکتے ہیں ان کا بھی خیال رکھا کریں جی اب آج آپ جا کے پوچھیں کہ آپ نے پڑھی پھر مغرب کے بعد بچے آپ یقیناً خوش بہت ہوئے ہوں گے بس اتنی سی بات اور پھر ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے چلیے اب یہ صبح شام کی مسنون دعائیں آ رہی ہیں آپ صبح میں الگ سے بھی پڑھ رہے ہیں اور یہاں میں ایک دفعہ ساری پڑھ دوں گی تاکہ اس کا پروننسیشن آپ جان لیں اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہے اور یہ ہے کہ یہ بھی ایک دن میں ہونے والی نہیں ان میں سے اگر کچھ ایک بھی آپ بچوں کو سکھا دیں کم از کم بسم اللہ اللہ علیہ در رو والی دعا جو ہے وہ تو ہر ایک کو سکھا دینی چاہیے بچوں کو کیونکہ بہت چھوٹی سی ہے اور بہت ہی جامع دعا ہے صبح شام کی مسنون دعائیں جو شخص صبح شام اس کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے اگرچہ سمندر کی جھاک کے برابر ہوں اس کی عادت کیسے ڈال سکتے آپ کیونکہ مصروف ہے نا سب تو اتنا وقت تو نہیں ہوگا کہ جا نماز پہ بیٹھ کے سو دفعہ پڑھ کے پھر اٹھیں میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی عادات کیا ہیں آپ طریقہ کیا کرتے ہیں ظاہر ہے کہ فارغ تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں جو صرف مسلح پہ بیٹھ کے یہ تسبیحات کرے گا تو دنیا کو ساتھ لے کے چلنا گھر کی ذمہ داریاں ادا کرنا اور ساتھ ان اذکار کی پابندی کرنا اس کو کس طرح ممکن بنایا جائے اس پر بات کریں اچھے گھر کا کام کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اور انہوں نے برطن دھونے کے ساتھ اپنا باندھ رکھا ہے یہ بھی اچھا ہے یعنی کوئی ایک خاص کام جو آپ کو روز کرنا ہے تو اس خاص کام کے ساتھ آپ ایک خاص ذکر جو ہے وہ اپنا باندھ لیں انہوں نے اپنی تسبیح بائیں ہاتھ میں لٹکا ہے تھی دائیں ہاتھ سے یہ کام کرتی ہیں اور بائیں ہاتھ سے ان کے وہ یاد دہانی ساتھ ساتھ رہتی ہے ایک تو یہ نہیں ہے کہ ہر وقت کوئی بھی ذکر آپ کریں لیکن یہ جو مخصوص اذکار بتائے گئے مخصوص اوقات میں کرنے کے تو ان کا فائدہ جب ہی ہوتا ہے جب ہم ان کو اوقات کی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں اور اصل میں اس کے پیچھے حکمت بھی یہی ہے وقت بتانے کی کہ پھر انسان اس میں مس نہیں کرتا صبح ہوئی اللہ کی یاد آئی اور سنت کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ذکر کرنا ہے ویسے تو آپ کوئی بھی کر سکتے ہر ذکر میں فائدہ ہے لیکن آپ کے نقشے قدم پہ چلنا جہاں آپ نے قدم رکھا وہیں پیچھے رکھنا اس کا لطفی کچھ اور ہے ٹھیک ہے نا یعنی اس میں تھوڑا فرق ہو جاتا ہے پھر چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام تین تین مرتبہ یہ دعا پڑھنے والا دن اور رات کی تکلیفوں اور نقصان سے محفوظ رہتا ہے بسم اللہ اللہ ذی لا یدر معسمہ شیعون فی الارضی ولا فی السماع وہو السمیع العلیم صبح و شام اس اللہ تعالی کا نام لیتا ہوں جس کے نام کی وجہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ سننے اور جاننے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بھی روزانہ صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھتے تھے اللہم آفینی فی بدنی اللہم آفینی فی سمعی اللہم آفینی فی بسری لا الہ الا انت اس دعا کو آپ صبح و شام کے مثلا سنت کے بعد یا فرض کے بعد اگر مقرر کر لیں تو انشاءاللہ تعالی پھر بھولیں گے نہیں اے اللہ میرے بدن میں آفیت اتا فرما اے اللہ میری سماعت میں آفیت اتا فرما یعنی میرے کان ٹھیک رکھ اے اللہ میری بینائی میں آفیت اتا فرما آپ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے کیونکہ انسان کے جسمانی صحت اس کی عبادت کے لیے اس کے کامکاج کے لیے فرائض کی ادائیگی کے لیے بہت ضروری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین تین بار صبح و شام یہ پڑھتے تھے اب ویسے تو آپ ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اصل سنت کیا ہے پھر تین بار پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یعنی جو شخص سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورة الناس صبح و شام تین تین بار پڑھے گا تو وہ ہر قسم کی آفت سے محفوظ رہے گا ترمزی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر صبح و شام یہ دعا مانگنے کا حکم دیا تھا یعنی آپ نے اپنی بیٹی کو یہ دعا سکھائی تھی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فأصلح لی شعنی کلہ ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے آپ ہی کی رحمت کا واسطہ دے کر فریاد کرتا ہوں کہ میرے سب کاموں کو درست کر دیں اور مجھے میرے نفس کی طرف پلک جھپکنے کی دیر کے لیے بھی حوالے نہ کریں اس کا کیا مطلب ہے مجھے میرے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی نہ کریں کیوں مجھے مسلسل اپنی حفاظت میں رکھیں میں بھٹکنے نہ پاؤں ومی یکفر بالتاغوت ہی تو تاغوت میں سب سے پہلے خود اپنا نفس آتا ہے اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُمْ بِسُو اور اگر انسان اپنے نفس کی باتیں ماننے لگ جاتا تو کبھی بھی پھر وہ اللہ کی بات نہیں ماننے دیتا تو انسان نفس کے حوالے ہوا نہیں اور پسلہ نہیں اور گیا نہیں ٹھیک ہے تو اس لیے یہ دعا بھی بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے اور کوئی چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہو کہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کرنا ہو بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُمْ بِسُو کہ انسان کا نفس اس کو خوب خوب برائی پر اکسانے والا ہے یعنی انسان کا جو اپنا نفس ہے وہ سیدھے رستے یا بلندی کے رستے کی طرف جانے میں ہمیشہ سستی دکھاتا ہے اچھے کام میں اس کو رغبت کم ہوتی ہے یعنی انسان کی کمزوری ہے مشکل رستہ نا فَلَقْتَحْمَلْاقَبَةُ انسان مشکل گھاٹی نہیں اختیار کرنا چاہتا وہ آسانیاں چاہتا ہے لڑکنا اس کو اچھا لگتا چاہے کسی کھائی میں جا گرے تو اس لیے اللہ سے دعا کریں انسان کہ یا رب مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا کیونکہ نفس تو برائی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے تو نفس کے حوالے ہونے کا مطلب کیا ہے برائی کی طرف جانا اس میں آپ دیکھئے کہ آپ سارا دن عہد کریں گے میں نے یہ نہیں کرنا ہے ایسا نہیں بولنا ایسا نہیں کرنا اور لمحے بھر کے لیے کیا ہوتا ہے موہ سے بات نکل جاتی ہے آپ اگدم غصے میں آ جاتے ہیں آپ اگدم وہ کہہ آتے ہیں جو صویر سے وعدہ کر رہے تھے شام تک کہ آپ آج سے میں نے یہ جملہ نہیں بولا یا یہ کام نہیں کرنا وہ لمحے بھر کے لیے آپ نفس کے حوالے ہوئے اور گئے تو یہ دعا بہت ہی زبردست دعا ہے کہ یارب میں تو اپنے آپ پر خود پر ایک لمحے کے لیے بھی بھروسہ نہیں کر سکتا لمحے کے لیے بھی مجھے نہیں ادھر جانا وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ کیونکہ انسان جب نفس کے حوالے ہوتا ہے تو بس مشکل میں پڑ جاتا ہے اسی لیے کہا گیا نا وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو پاکی زمت کہو کوئی اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے کہ میں بڑی چیز ہوں کیوں؟ بَلِلَّهُ يُزَكِّي مَيِّشَا بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے کیونکہ انسان خود کوئی چیز نہیں ہے اچھے اس میں آپ دیکھئے کہ اپنے آپ کو تو انسان خوب پہچانتا ہے لیکن آپ نے بچوں میں بھی دیکھا ہوگا اچھا بھلا ٹھیک چلتے چلتے کیا کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اب کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ نہیں کیا مسئلہ کیا مسئلہ یہ نفس کے حوالے ہونے والی بات یہ شیطان کے شر کی بات ہے تو یہ ویکنے سب انسانوں کے ساتھ ہے ایک شخص آپ کے ساتھ دنوں اچھا معاملہ کرتا ہے بہترین معاملہ کرتا ہے یا کہا کوئی اس کو بتانی کیا ہو جاتا ہے وہ کیا ہوا اس کو نفس کے حوالے ہو گیا تو کہتے ہیں نا لیکل جوا دن کب ہوا عربی کا ایک محابرہ ہے کہ ہر گھڑ سوار کا ایک دن گھٹنا ضرور لگتا ہے لیکل عالم حفوہ اور ہر عالم کہیں نہ کہیں غلطی کر جاتا ہے کہیں نہ کہیں بھول ہو جاتی ہے اس سے انسان ہے نا پھر اس کو یاد آتا رجوع کرتا ہے رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والے اور اکڑ جائے انسان نہیں میری غلطی نہیں پکڑ ہے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان چلتا ہے تو کہیں نہ کہیں ٹھوکر لگتی ہے اس کو اچھے سے اچھے تعلقات میں بھی کہیں نہ کہیں جھول آ جاتا ہے یہ سب ایکسپیرینس کی بات ہے آپ سب مشاہدہ کرتے ہوں گے ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں کہ ہمارے ساتھ نفس بھی ہے شیطان بھی ہے تو یہ ایسے دشمن ہیں ایسی طاقتیں ہیں کہ جن کا مقابلہ ہم تنہا نہیں کر سکتے یہ صرف اللہ کی مدد سے ہو سکتا ہے اس لئے صبح اور شام ورنہ بعض اقت انسان کہیں وہ ایک دفعہ تو مانگ چکا آپ بہر کیا مانگنا روز کیا یہی مانگنا یعنی آپ کے جن میں یہ آ سکتا ہے کہ بھی صویرے بھی مانگو شام بھی مانگو وہی وہی باتیں پھر پھر ریپیٹیشن اس ریپیٹیشن کی ہر صویر کو ضرورت ہے اور ہر شام کو ضرورت ہے کہ ہم بھولنے والے ہیں پھر سید الاستغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح و شام صدق دل سے سید الاستغفار کو پڑھا اور اسی دن یا رات فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا اب آپ دیکھیں اللہ تعالی نے بخشش کے کتنے سامان کیے ہیں ایک چیز کر لو دوسری کر لو تیسری کر لو یعنی یہی اس کی رحمت ہے کہ اس نے چھوڑا نہیں بھٹکنے کے لئے یا اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا لیکن اگر بندے خود ہی غفلت کے شکار رہے ہیں اور کسی بھی چیز سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر جبر نہیں کرتا اللہ تعالی نے اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن یہ اللہ کا قائدہ نہیں کہ زبردستی کسی کو ہدایت پہ قائم رکھیں یا زبردستی کروائے کسی سے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی کرانا ہوتا تو پھر انسانوں کو بھی پہاڑوں اور باقی چیزوں کی طرح ایک طرح سے جیسے مجبور اور مکہور پیدا کر دیتا تو اس نے ایسا نہیں چاہا انسانوں کے لئے سید الاستغفار یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنیت وانا عبدکا وانا علا عہدکا ووعدکا مستطعت اعوذ بکا من شر ما سنعت ابوء لکا بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہو لا يغفر الذنوب الا انت اے اللہ آپ ہی میرے رب ہیں آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں آپ نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور میں آپ کا بندہ ہوں اور میں اپنی طاقت کے مطابق آپ سے کیے ہوئے اہد اور وعدے پہ قائم ہوں میں اپنے برے عامال کے وبال سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں میں آپ کی نعمتوں کے اقرار کرتا ہوں یعنی جو بھی آپ نے نعمتیں مجھ پر کی ہیں ان سب کا اطراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اطراف کرتا ہے یعنی ایک طرف تو نے مجھے اتنا کچھ دیا اور دوسری طرف میرے گناہوں کے دیر ہے آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے کیونکہ آپ کے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا یعنی کسی انسان کسی جن کسی فرشتے کے اختیار میں نہیں کہ وہ بندے کے قصور معاف کر سکے اصل معافی اللہ ہی کی طرف سے ہے چلیے